موسیقی یونیورسٹی گرانٹس کمیشنر دے سے حیوگ نال کروائے سیمیناچ بول دیا جسٹی شری کمار نے کہا کہ جلد بازی فیصلہ تیار کرنے اتے زیادہ چاڑ لینڈ لئی ورتیاں جاندیاں دوائیاں مٹی جل اتے وائیوں دوشید کر رہے ہیں انہاں کسانہ والو رہت خواندن ساڑ کے ہوا دوشید کرنے سے مندی لوڑن دیاں کاروائیاں کرنے دی کہا انہاں کہا کہ قانونی کروائیاں تو علاوہ کسانہ نو فصلہ دی رہت خون دا ساڑنا لئی جاگرو کرنے دی جرورت ہے اس تو پہلا خاصا کالیج گووننگ کانسل دے آنڈوری سکتر سردارہ جندر مون سنگھ چینہ دے پردان کی ہیٹ کروائے اس موقع شری کمار نے سموندن کر دیا کہا کہ سمجھ بہت ہی تیزی نال بدلہ آ رہا ہے آتے دیشدہ کسان آدھونک ٹکنکیاں نال پر پور حلکے پدردیاں کھادان دا ادا تند استعمال کر دے جتے ترتی وچھلی اپ جاؤ شکتی نو نشت کر رہا ہے آتے منو کی سیت نال کھلوار کار رہا ہے کمیشن ملون بڑا انوائیرمنٹ دے اپر انساڈی اگریکل چیٹ پارٹمنٹ دے بچ سہمینار ہویا جیڈا اتیاسک ساڈا حال ہے کھال سکتا ہوں دے بچ اور اندے آج دے بخم مال نیشنل گریڈ ٹریبینل دے چیر پرسن جسٹیس ستندر کمار جیسے گے اور بہت اچھا موٹیویٹڈ لیکچر سنو نو ملیا ہونا کولو میو اور بچیاں نو یہ دا بہت بڑا فائدہ ہے اس طرح سے سہمینار جیڈے نے اور مالی جنریشن رہاستے بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ آج جی گلوبل اس گلدی بہت لوگوں نے چنٹا ہے کہ انوائیرمنٹ جیڈا اسو مالا جاوے اور ساڑھے دیش دے خاص طور تے انوائیرمنٹ اسو مالن باستے بہت چندہ ہے اس طرح سے ہمینڈ رہا ہے بہت بڑا فائدہ بچیاں نو ملتا ہے بہت بہت دیکھو نا یہ جوڑی کانفرنس پہلے تینہ نے ہول کیتی ہے ایک کلچر دپارٹمنٹ نے کھال سا یونیورسٹی دے بہت ہی اچھا سٹیپ ہے گا ہے بچیاں نو دسنا کے بھئی کی کی چیزاں ساڑھے باتا برانا لی چگیاں ماریاں کتا ہونہ نو ٹھیک کتا جا سکتا ہے اور اینا انٹریس لے آئے ساری فیکلٹی نے پرنسپل صاحب نے چینہ صاحب نے میرے کھانچ دے بہت بڑا سٹیپ ہے گا ہے اور اینا نو they should be complemented a lot and i think the children will learn a lot from how to handle the environmental issues that are arising from the agriculture activity being carried on and certain prevention preventions and good steps are required to be taken and younger generation is the best to handle it and that is associated with environment protection conservation of forests and other natural resources in various capacities born in 1947 completed his B.S. in New Delhi in 1974 we saw them traditional certainly not with the teachers you want me to speak in Punjabi i'll speak in Punjabi if you want me to speak in English i'll speak in English an agricultural state i do not know whether you have historically examined this or not but i certainly can say with some sense of responsibility that Punjab was number one state in the country for agriculture today may be not but it would make it as number one agricultural state of the country for a very long time the heart of Punjab was agricultural activity or a family was known by the extent of land you own and the activity that used to carry out i say that is there is that you even fail other states in the country by agricultural receipts so there was great economic contribution of the state of Punjabi today we are developing we are a developing country as well